اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین مولا صلی اللہ وسلم دائماً آبادا علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلہم رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آزاد کشمیر میرپر کی سرزمین پر کشمیر پریس کلب کے اندر مقبوضہ وادی کی جو سنگین ترین صورتحال ہے اس کے پیش نظر تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک سرات مستقیم کی طرف سے آج اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے پریس کلب کے صدر اور تمام عراقین کا میں شکر گزار ہوں کہ اس اہم دینی فریضہ کے لحاظ سے آواز بلند کرنے کے لیے ان احباب نے برپور تعاون کیا اللہ سب کو عجر عظیم اتا فرمائے آج کی اس پریس کانفرنس کی صدارت یادگار اصلاف تحریک سرات مستقیم آزاد کشمیر کے سرپرست عالی حضرت مولانا محمد بشیر مصطفی صاحب زیدہ شرفہو فرما رہے ہیں اور تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیت اسلام کے ناجمی آلہ صاحبزادہ محمد اعجاز مصطفی صاحب مفتی محمد وسیم رضا صاحب مولانا محمد احسان حلق رضوی صاحب اور دیگر احباب اس میں موجود ہیں سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو تحریک آزادی چلانے والے مجاہدین ہیں میں انہیں حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں چوبیس دن کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کی اندر بڑی استقامت اور صبر کے ساتھ پانچ سو سے زائد مظہرے کر کے اسلام کے ان متوالوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کبھی بھی بندوق کے زور پر آزادی کی اس تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا اور وہ وقت انشاءاللہ قریب ہے کہ جب مقبوضہ وادی میں اللہ کے فضل سے آزادی کا سورج تلو ہوگا جتنے بھی شہدائے آزادی ہیں میں ان کو حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں اور اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے امت مسلمہ پر جو فرض آئد ہوتا ہے اور بالخصوص ہم جو اس مقبوضہ وادی کے پڑوس میں ہیں پاکستان اور آزاد کشمیر کے مسلمان ہمارے لیے جو قرآنی حکم ہے اس کے پیش نظر بنداناچیز نے فرضیت جہاد کشمیر کا ایک تفصیلی فتوہ مرتب کیا ہے جس کے اندر قرآن و سنت سے اور فقہائے اسلام کی تشریحات کی روشنی میں ان ساری وجوہ کا جائزہ لیا ہے کہ جو جو ظلم ہو رہے ہیں مقبوضہ وادی کے اندر ان کی روشنی میں صرف ایک دو وجوہ سے نہیں بلکہ بارہ تیرہ ایسی وجوہ ہیں جن کی وجہ سے جہاد فرض این ہو چکا ہے اور اس جہاد کے فریضہ کی ادائیگی ہمارے لیے ہمیں قیامت کے دن اپنے جواب کی تیاری کے لیے بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ مظلوموں کی مدد کا جو فریضہ ہے اس کے پیشے نظر بھی کرنی ہے جہاں تک کہ فتوہ جہاد کی تفصیلات ہیں تو اس وقت چونکہ اختصار مطلوب ہے تو وہ فتوہ جہاد یہ ہم نے شائع کیا ہے آج ہی ابھی پریس سے یہ لے کر میں پہنچا ہوں اس کے اندر وہ تیس صفحات کا تفصیلی فتوہ ہے اور اس کے علاوہ اس موضوع کے بارے میں حقائق ہیں تو میں یہ صحافی حضرات کے درمیان تقسیم کروا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ پریس ریلیز بھی آپ حضرات کے پاس پہنچ چکی ہے اس کے نتیجہ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نماز روزہ حج زکاة کی فرضیت ہے ایسی اللہ کی طرف سے ہم پر جہاد کی بھی فرضیت ہے جہاد اگرچہ فرض کفایہ ہے کہ بعض وہ فرض ادا کریں تو باقی کی طرف سے بھی ادائیگی ہو جاتی ہے اور بعض بھی نہ کریں تو سب گناہ گار ہوتے ہیں ترک فرض کے لیکن اس وقت جو ہے وہ جہاد فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض اہل ہے چونکہ ہماری شریعت میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ جب کسی بھی اسلامی علاقے پر کافر حملہ کر دیں کسی سرحد پر کافر حملہ کریں تو سب سے پہلے اس علاقے کے لوگوں پر جہاد فرض ہوتا ہے اور اگر وہ اس سلسلہ میں ان کفار کا مقابلہ کرنے کے اندر کافی نہ ہوں تو پھر ان کے ساتھ قریب جو مسلمان علاقے ہیں ان پر جہاد فرض ہو جاتا اور اس طرح ایک اسلامی علاقے کا قبضہ چھوڑانے کے لیے اگر کچھ لوگ جو قریب والے ہیں وہ کوتا ہی کریں سستی کریں تو یہ فرضیت آگے آگے منتقل ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ فقہاں نے لکھا کہ ایک علاقے کا قبضہ چھوڑانے کے لیے پورے روح زمین کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے شرق و غرب میں سب پر جس طرح کہ اب ہمارے کشمیر کی صورتحال ہے اس کے اندر جو ایک ایک ظلم ہے فرضیت جہاد کے لیے وہی کافی تھا مثلا ہمارے فقہاں نے لکھا ہے کہ اگر ایک مسلمان خاتون کافر اغوا کر لے تو اس ایک خاتون کو چھوڑانے کے لیے شرق و غرب کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کی اس بیٹی کی رہائی کے لیے جہاد کرے اور ایسے ہی یعنی جس وقت مسلمانوں کا ایک علاقہ جو ہے وہ کسی کی قبضے میں چلا جائے تو جب تک وہ قبضہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک وہ فرض رہتا اور اس فرضیت کے دوران یہاں تک جب فرض این ہو جاتا ہے تو اس وقت مثلا ایک خاتون ہے جس کے لیے ویسے تو گھر سے بہر نکلنے کے لیے خامد کی اجازت ضروری ہے اور ایک غلام کے لیے آقا کی اجازت ضروری ہے لیکن اس فرضیت کے مقابلے میں پھر فقہ نے لکھا کہ اب حق جو خامد کا ہے اور یا آقا کا ہے وہ حقوق دونوں اس حق کے سامنے ہیچ ہو چکے ہیں یہ حق اس سے بڑا ہے اس بنیاد پر نفیر عام کی صورتحال کے اندر یعنی تمام جو طبقات ہیں اسلامی معاشرہ کے ان پر جہاد فرض ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کے بغیر قیامت کے دن وہ سارے کے سارے محاظر اللہ مجرم سالہ سال سے ہو رہا ہے کتنے بے گناہ لوگ جیلوں میں دکے لے گئے ہزاروں خواتین کے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی کتنے لوگ جو ہیں ہزاروں شہید ہوئے اور شروع سے لے کر جو اکتر سال سے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے شہدہ کی اور پھر اب جو قانون آئین ہند کا جو تین سو ستر آرٹیکل اور ترٹی فائیو اے کو ختم کیا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک علیہ دا وجہ ہے فرضیت جہاد کہ مسلمانوں کا جو ہمیشہ سے ایک علاقہ ہے اس کو قانونی طور پر غاسبانہ قانون کے ذریعے سے کافروں کو دینے کی بات ہو رہی ہے جس کے بعد پھر ان کی سورتحال وہی ہوگی جو فلسطین کے مسلمانوں کی ہے کہ جو خانہ بدوشی کی اور کیمپوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے مکانات گرا کر وہاں پر یہودیوں کی بستیاں بنا دی گئی ہیں مقبوز آبادی میں پہلے بھی خفیہ طور پر انتہا پسند ہندووں کو وہاں آباد کیا جا رہا تھا لیکن اب اعلانیہ طور پر یہ دھندہ کرنے کے لیے وہاں پہ حکومت نے یہ سٹیپ لیا ہے اور اگر اس کو برداشت کر لیا گیا تو پھر کبھی بھی کشمیریوں کو آزادی ملنا بڑا دور جا کے مسئلہ بن جائے گا اور ہماری تھوڑی سی سستی کا کفارہ ان مظلوم کشمیریوں کو کئی صدیوں تک مازلہ ادا کرنا پڑے گا اس اس جہاد کے لیے تیار ہو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ جہاد کی جو اسلامی شرائط ہیں ان کے پیش نظر حالیہ صورتحال میں حکومت پاکستان پر فرض ہو چکا ہے کہ وہ افواج پاکستان کو اس جہاد کا حکم دیں اور تمام جو مسلمان ہیں آزاد کشمیر اور پاکستان کے ان پر لازم ہے کہ اپنی وفائیں اس فوج کے لیے پیش کر دیں کہ فوج جس جگہ ہمیں کھڑا کرنا چاہتی ہے ہم سے جو تعاون چاہتی ہے وہ مالی ہو وہ جانی ہو اپنی آخرت کے جواب کے لیے ہمیں وہ سارا تعاون کرنا چاہیے اور عملا اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو یہ بھی ہماری زندگی کا بڑا سنہری موقع ہوگا ہمارے شہدول میں نماز کا وقت ہے جو یقیناً ہونا چاہیے اور بہت اچھا ہے روزے کا ہے حج کا ہے لیکن ہماری زندگی کے شہدول میں جہاد کا کوئی موقع نہیں ملا اور ہم ایسا کوئی شہدول نہیں بنا سکے تو اس وقت یہ ان کی مدد ہوگی اور ہماری آقوت سمرے گی اور آخرت کا جواب بن جائے گا اور یہ جو مدد ہے یہ اس لیے نہیں کہ ہم سوچیں کہ انہوں نے ہماری کیا مدد کی تھی کہ ہم ان کی مدد کریں ہم نے مدد کرنی اللہ کی حکم پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نہیں نکل رہے حالانکہ کمزور مرد عورتیں بچے وہ چیخ چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس ظالم بستی کے ظلم سے اور اس کے آل سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے تُو کوئی ولی بھیج دے اور تُو کوئی نصیر بھیج دے اس بنیاد پر حکم ہے اور ادھر وہ چیخ چلا رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہمارے آخری جنازے کا انتظار ہے پھر تم ہماری مدد کو پہنچو گے تو کشمیر کی بیٹی آج اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم کا راہ دیکھ رہی ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ افواج پاکستان کی شکل میں کوئی ابن قاسم ضرور پہنچے گا اور افواج پاکستان کی شکل میں کوئی صلاح الدین ایوبی ضرور سری نگر کی طرف پہنچے گا اور افواج پاکستان کی شکل میں انشاءاللہ محمود غزنوی ضرور اس مقبوضہ خطے کی طرف پہنچے گا تاکہ وہاں کے مسلمانوں کو ان کافروں کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی جائے اور یہ سرزمین جو ہے اس کو آزاد کروایا جائے یاد رکھیں کہ بیسے تو ساری روح زمین کے لحاظ سے ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اور چار بار وہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ جتنی بھی زمین ہے اس کی ملکیت دو ذاتوں کی ہے اللہ کی اور اللہ کی رسول صلی اللہ وسلم اس واسطے آپ نے جب مختلف حکومتوں کو خطوط لکھے تو انہیں واضح کر دیا کہ تمہاری حیثیت ایک قبضہ گروپ کی ہے تم معذول ہو زمین میری ہے میرے خدا کی ہے تو اس بنیاد پر ساری زمین اصل اسلام کی ہے اور اس پر لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں جو شریعت کی روشنی میں یا تو قرائدار رہ سکتے ہیں اس طرح یا پھر وہ مزارین کی شکل میں رہ سکتے ہیں اس میں جو زمین ہند ہے اس کے لیے تو ہمارے آقا نے خصوصیت سے اس کی اسلامائزیشن کو بیان کیا اور اس کی جو ریجسٹری ہے ہمارے نام وہ واضح اثنات سے موجود ہے مودی وہاں پر ایک تقریر میں کہہ رہا تھا کہ یہ پیرس کے اندر کہ یہ کرشنا کی زمین ہے یہ گوتم بد کی زمین ہے حالانکہ روے زمین پر سب سے پہلے جس جگہ پہ اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان گنجی وہ زمین سرزمین نے ہند ہے چونکہ آدم علیہ السلام جب سری لنکا میں آپ کا نزول ہوا تو یہ احادیث میں صحیح سنات سے موجود ہے کہ ان کا علیہ السلام کو بیجا اور جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ اذان سنائی جو روزانہ پانچ وقت ہماری مساجد میں بوجتی ابھی دوسرا انسان بھی زمین پہ نہیں تھا اس وقت سے یہ سرزمین اسلام کی ہے اور پھر اس میں ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ علیہ السلام کا ذکر ہے یہ میرے آخری نبی ہیں اور یہ ساری سرزمین ان کی مملکت ہے اس بنیاد پر آج ہمیں اس بڑے فریضہ کے پیش نظر کے پاکستان سے ہمارا پیار اس کے نظریہ کی وجہ سے ہے کہ اس کا نظریہ مکی مدنی نظریہ ہے اور پاکستان ہمارا دل ہے تو کشمیر ہمارا ڈی این ہے کشمیر دور نہیں وہ اس طرح ہماری حقیقت کے اندر موجود ہے اور اس کی بنیاد کوئی قومیت لسانیت یا وطنیت نہیں بلکہ کلمہ اسلام ہے جس نے ہمیں اس رچتے میں منسلک کیا ہے اس بنیاد پر کشمیر کے آزادی سے ہی پاکستان کو بھی استقام حاصل ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ جہاد اپنی جنگ سمجھ کے کرنا چاہیے کتنے مظلوم علاقوں کے اندر فوجیں آتی ہیں حمایت کے لیے اگر خدا نخواستہ یہاں کوئی دوسری کمیونٹی ہوتی مسلمانوں کی جگہ تو کب کی نیٹو فورسز آ چکی ہوتی اور ان کو چھٹکارہ دیل روائے جا سکتا یہ صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ کوئی جون نہیں رہی گی عالمی ضمیر پر بھی اور اب ہمیں اپنا فیصلہ اپنی آقبت کے لحاظ سے کرنا ہے نہ اقوام متحدہ کچھ کرے گی نہ پہلے اس نے کیا نہ سلامتی کونسل کچھ کرے گی نہ پہلے کچھ کیا نہ عالمی عدالت انصاف کچھ کرے گی نہ اس نے پہلے کچھ کیا کوئی یاداشت کوئی قرارداد اب اثر انداز نہیں صرف جہاد اور وہ اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے اس کے لئے ہم اپنے آپ کو تیار کر کے اعلان کر رہے ہیں اور پاک فوج کے قدم ساتھ ہوں گے سری نگر تک نہیں اگر لال کلے تک بھی جائیں گے تو ہم انشاءاللہ ساتھ دیں گے اور ہمارا کشمیر اور انڈیا کے مسلمانوں سے بھی یہ تقاضہ ہے کہ جہاد ان پہ بھی فرض ہے اور اس وقت یہ اہم موقع ہے کہ جب خود آئین کی دھجیاں مودی نے اڑائی ہیں تو ہند کے مسلمان اپنی جداغانہ نئی ریاست جس کو دوسرا پاکستان کہا جائے گا اس کا اعلان کریں اور کشمیر کی آزادی یہ ایک غزوہ ہند کا مورچہ ہے کہ جس کا قلعہ پاکستان ہے اس ایمانی جذبے کے ساتھ ہمیں اس جہاد کی اندر حصہ لینا چاہیے اور پوری قوم کو یکجہتی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے انشاءاللہ کل ہم مزفرہ باد کے اندر فریضہ جہاد کانفرنس منقض کر رہے ہیں مرکزی عیدگاہ میں جس میں ہم فتوہ جہاد کی تفصیلات بیان کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کشمیر بچاؤ مارچ بھی کیا جائے گا میں آپ حضرات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے کافی انتظار بھی فرمایا اور اس وقت آپ موجود ہیں رب زلجرال ہم سب کو اس وقت سرخرو ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور میں لائٹ ہو سکتی ہے یقینا آپ اپنے ایمانی فریضہ کی بنیاد پر بھی یہ کام کریں گے اللہ تعالی آپ سب کی نسلوں کو خوشبودار بنائے وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمين